بسم اللہ الرحمن الرحیم دعات و بندگی بیٹا تم اللہ کی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو سارے جہانوں کے اکیلے پروردگار نے اپنی مقدس کتاب میں انسانوں کی تخلیق کا یہی مقصد بیان فرمایا ہے لیانا نہ تو تمہارا نفس تمہیں فریم میں مبتلا کرے اور نہ ہی عام لوگوں کی بے فکری اور غفلت کی زندگی اس اہم ترین ذمہ داری کی ادائیگی کی راہ میں تمہارے لئے رکاوٹ بننے پائے بیٹا اللہ نے تمہیں ایمان سے نوازا مسلمان بنایا اور ملت ابراہیمی اور دین محمدی پر پیدا کیا یہ تم پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے لہذا اللہ کے دین کی دل سے قدر کرو یہی وہ برحق دین ہے جس پر چلنے والے سے اللہ دونوں جہان میں راضی ہے دنیا اور آخرت کی ساری بھرائیاں اس دین میں جمع کر دی گئی ہیں اسلام جن چیزوں سے محبت کی ترغیب دیتا ہے وہ چیزیں تمہیں بے انتہا محبوب ہونی چاہیے اور جن باتوں سے اسلام نفرت دلاتا ہے تمہارے دل میں اس کی حد درجہ نفرت ہونی چاہیے بیٹا تمہاری نمازیں اور عبادتیں اور تمہارا جینا ملنا سب کچھ اس خدا واحد کے لئے ہونا چاہیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اسی بات کا پابند کیا گیا ہے بس یہی تمہاری زندگی کا مقصود اصلی ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب باطن ہیں اگر زندگی ایسی بن جائے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں دنیا ہی میں تمہارے لئے جنت کی بشارت ہے بیٹا آدمی کے نفس پر خواہشات کی حکمرانی بڑی زبردست ہے اگر نفس پر خواہشات کی گرفت اس طرح مضبوط نہ ہوتی تو قرآن خواہشات کو خدا کا نام نہ دیتا قرآن کریم نے خواہشات کی پروی کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پس جس کا ایمان اس کے خواہشات سے طاقتور ہوگا وہ تو خواہشات پر قابل پالے گا اور جس کا ایمان کمزور ہوگا تو پھر وہ خواہشات پر قابل نہیں پاسکے گا بلکہ خواہشات خود اس پر والب آ جائیں گی میرا ایمان کیسا بیٹا اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تمہارا ایمان طاقتور ہے یا کمزور تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے حالات پر نظر رکھو کبھی ایسا ہوگا کہ ایک کام جسے تم برسوں سے کرتے آئے ہوگے اور تمہاری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہوگا کسی دن اس کے بارے میں تمہیں اچارک معلوم ہوگا کہ تمہارا یہ عمل شرعا جائز نہیں ہے اب اگر تحقیق ہو جانے پر تم اس کام کو فوراں چھوڑ دو تو سمجھو کہ تمہارا ایمان طاقتور ہے اور اگر تحقیق ہو جانے پر بھی تم اپنی سابقہ عادت پر علے رہو تو سمجھو کہ تمہارا ایمان کمزور اور تمہارے خواہش نفس طاقتور ہے بیٹا دین میں کسی کی پختگی اور استقامت اور دین سے اس کی سچی محبت کا پتہ لگانا ہو تو دیکھو کہ وہ دوسری نمازوں کے ساتھ نماز فجر کی بجماعت آدائیگی اسی طرح نازم گھریوں اور سخت حالات و مقامات میں دعاوں کا احتمام کرتا ہے یا نہیں اگر ان دروں چیزوں کا احتمام اس کی زندگی میں موجود ہے تو سمجھو کہ اس کی دینداری پختہ ہے اور اسے دین سے سچی محبت ہے ایسے لوگ اس لائف ہوتے ہیں کہ ان سے پربت پیدا کی جائے اور انہیں جیسا بننے کی تمنہ اور کوشش کی جائے بیٹا دین فرائز کی ادائیگی کے وقت اور تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تم اپنے قادوں سے بوجھ اتار رہے ہو تو یہ سمجھو کہ ابھی تمہیں حقیقی ایمان نصیب نہیں ہے مومن کو تو وہ پسند ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو اور اس کی مرضی وہ ہوتی ہے جو اس کے مولا کی مرضی ہو اس کی اپنے مرضی مولا کی مرضی میں فنا ہو جاتی ہے اور مولا کی مرضی اس کی اپنے مرضی میں ہو جاتی ہے جب مومن اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اسے فرائز کی ادائیگی بوجھ نہیں محسوس ہوتی بلکہ اسے ادائیگی کی چاہت ہوتی ہے اور جب وہ فرائز ادا کر لیتا ہے تو اسے بے انتہار سکون اور روحانی و خوشی نصیب ہوتی ہے وہ تو دینی فرائز کی آدائیگی کو اپنا مقصد زندگی سمجھتا ہے اس لیے کہ اس کی تخلیق ہی رب کی بندگی کے واسطے ہوئی ہے بیٹا اپنے کو اس مقام تک پہنچاؤ اس کے بغیر ایمان ناپس ہے عبادت کی نگہ داشت بیٹا اسلام میں بہت سے فرائز ہیں اور سب اپنی جگہ اہم ہیں لیکن ان فرائز میں بطول خاص نماز، زکاة، روزہ اور حج کو جو مقام حاصل ہے وہ دوسرے فرائز کو حاصل نہیں یہ دین کے بنیادی ستون ہیں جن پر دین کی عمارت قائم ہے لہذا ان تمام فرائز کی آدائیگی کا خصوصی احتمام دکھو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ اللہ سے بندوں کے تقرب کا ذریعہ ہیں وہی ان میں روح کی غزہ اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا کا سامان بھی ہیں جس طرح اللہ تعالی نے جسم کی غزہ کے لیے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا ذائقہ اور تاثیر الگ الگ ہیں اور ہمارے جسم کو ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے ان میں سے کچھ کچھ ہور دیا جائے تو جسم توانہ باقی نہیں رہ جاتا اسی طرح اللہ تعالی نے روح کی غزہ اور علاج کے لیے الگ الگ انداز کی عبادتیں رکھی ہیں اور عبادت اپنے اندر جدہ تاثیر رکھتی ہے ایک کا کام دوسرے سے نہیں چل سکتا لیارہ تمام عبادتوں کا احتمام کرو تاکہ تمہاری ایمان میں پختگی پیدا ہو تمہاری روح صحت مند رہے اور تمہیں اللہ کے قرب کی فضاؤں میں پرواز کرائے نمازوں کا احتمام بیٹا نماز نماز پابندی کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا احتمام رکھو میں تمہیں اطاعت شعار اور خدمت گزار جب ہی سمجھوں گا جب تم نمازوں کا احتمام کرو نماز چھوڑ کرنا تو تم میری نظر میں اطاعت شعار ہو سکتے ہو اور نہ اللہ تعالی تمہارے لیے جنت کا زامن ہو سکتا ہے بیٹا کسی اور چیز میں تم سے کوتائی ہو تو ہو نماز میں تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے نماز ہی تمہارے دین کا ستون اور تمہاری زندگی کا سرمایہ ہے بیٹا اپنی نماز کے لیے کم تل لوگوں کو نمونہ نہ بناو یہ مت کہو کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے نماز میں بہت زیادہ حرکت کی مگر نماز نہیں دورائی ان لوگوں کو نمونہ بناو جو سنت و آداب کا احتمام کرتے ہوئے خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں نمونہ بناو اور ان کی مثال دو کہ فلاں ایسا ایسا کرتے ہیں یا فلاں نے ایسا ایسا کیا یا رہا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں عام لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں وہ نپرواہی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ترہ ترہ کی کوتائیہ کرتے ہیں دعا کی عادت بناو بیٹا جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے یا تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے رب سے سہولت و آسانی اور کامیابی کی دعا کرو اس لئے کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی ہر کام کو کامیابی اور حسن انجام تک پہنچاتا ہے افراد و اسال تو محض سبب اور ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے جس کا کام بنانا چاہتا ہے ان افراد و وسائل کو ان کے لئے ہموار کر دیتا ہے لہذا ہمیشہ تمہیں اپنے دل کو اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے اور کام میں سب سے پہلے اسی سے رجوع کرنا چاہیے اسباب بھی اسی کے پیدا کیا ہوئے ہیں اور ان اسباب سے وجود میں آنے والے نتائج کو بھی وہی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے سہولت و آسانی کا سوال کرنے کے بعد پھر اللہ نے ضرورت کو پوری کرنے کے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو ان میں کئی ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں آزان و اقامت کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے اسی طرح سے فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد کا وقت بھی دعا کے قبول ہونے کا ہے یہ اوقات ہر روز دن میں پاس بار آتے ہیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ان اوقات کو غنیمت جان کر دعا میں مشکول ہو جاؤ اور جب بھی دعا کرو تو آفیت کی دعا کرنا نہ بھولو قرآن سے لو لگاؤ بیٹا اپنے رب کی کتاب سے والیہانہ لگاؤ پیدا کرو اور اس کی اچھی طرح نگہ داشت رکھو یہ وہ نور ہے جو تمہیں آسمان سے جوڑ دے گا یکتہ و غالب پروردگار کی یاد آسان کر دے گا اور اللہ اور اعلاللہ سے تمہارے تعلق کو مضبوط کر دے گا بیٹا ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرنے کی کوشش کرو یہ مشکل لگے تو حسب سہولت دو یا تین ہفتے میں پورا کرو ورنہ پھر ایک مہینے میں تو پورا ہو ہی جانا چاہیے اگر ایک مہینے میں بھی قرآن پورا نہیں ہو پاتا تو تم یوں سمجھو کہ تم نے قرآن کو ترک کر دیا اور اندیشہ ہے کہ اس طرح کے قرآن کی وجہ سے قل قیامت کے دن پیغمبر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شکایت نہ کرنے لگیں حالانکہ اس دن تمہیں پیغمبر کی شفاعت کی سخت ضرورت ہوگی قرآن کریم میں ہے وَقَالَ الْوَسُونُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّقَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس پران کو تو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی بیٹا اللہ کی کتاب کو پابندی سے پڑھنے کا احتمام کرو اور اپنے دل کو اس کے نور سے منور کرو اس کے معانی پر ظور کرو اور جس قدر ہو سکے حفظ کر لو مکمل حفظ ہو جائے تو کیا کہنے اس مقدس کتاب کے نور میں اللہ تعالی نے عجیب تاثیر رکھی ہے یہ نور جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آدمی کے لیے حق و باطل کا فرق واضح ہونے لگتا ہے اور آفرت میں یہ نور جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا اور یہی نہیں بلکہ آدمی اس نور کی برکت سے جنت کی آلہ سے آلہ مقامات پر ترکتے کرتا چلا جائے گا محبت رسول بیتا رسول اللہ سے گہری محبت بیدا کرو آپ سے سچی محبت کے بغیر ایمان ایمان نہیں تمہارا دل محبت رسول سے جتنا آباد ہوگا طاعت و بندگی کی راہ تمہارے لیے اتنی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ہر عدہ اسے محبوب ہوتی ہے اور ان عداؤں کے اپنانے میں ایک خاص لطف ہوتا ہے یہ آدمی کی فطرت ہے چنانچہ آدمی کو جب رسول سے محبت ہوگی تو آپ کے مبارک اس وحی زندگی اور آپ کی پیاری سنتوں سے بھی محبت ہوگی اور پھر آپ کی اتباع اس کے لیے نہایت آسان ہو جائے گی اور اگر دل رسول اللہ کی سچی محبت کے جذبے سے محروم ہے تو پھر طاعت کی راہ آدمی کے لیے بڑی مشقت طلب اور دشوار گزار ہے پس رسول اللہ سے سچی محبت والیہانہ لگاؤ اور سچی وابستگی پیدا کرو تاکہ آپ کی اتباع اور پیروی کی سعادت سے بہرہ ورغ سبو بیٹا اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ پہچانو آپ اللہ کی نظر میں اللہ کی مخلوق میں سب سے محترم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں ساری انسانیت کے سردار اور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں آپ سارے نبیوں سے آلہ و برتر ہیں آپ پسر نبوت کی آخری ایٹ ہیں جس سے نبوت اور رسالت کے عظیم الشان محل کی تکمیل ہوئی نبوت اور رسالت کے سلسلے کو آپ پر مکمل کیا گیا رہتی دنیا تک کے سارے عالم کے لیے آپ کو حادی اور پیشوہ بنایا گیا دورانِ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو سراپہ باعدب ہو جاؤ آپ کا نام انتہائی عظمت کے ساتھ لو آپ بانام لیتے ہوئے درودِ پاک کا التزام کرو اس کی عادت بلاو کہ لا شعوری میں بھی آپ کا نام درودِ سلام کے بغیر زبان پر نہ آئے تحریروں میں بھی آپ کے نام کے ساتھ مکمل درودِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھو اختصار کے پیش نظر صرف صاد یا صاد لام عین میم لکھنے پر اختفاء نہ کرو یہ اختصار غیر مناسب اور نہ پسندیدہ ہے محبتِ صحابہ بیٹا صحابہِ کرام نظران اللہ علیہ مجمعین کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے دین کے لئے ان کی جو عظیم قربانیہ ہیں اور ان کی جانساری اور جاسپاری کے جو واقعات ہیں انہیں پڑھو تاکہ تمہارے دل میں ان کی محبت کے شعلیں تیز ہوں اور تمہارا سینہ ان کی عظمت و احترام سے معمور ہو یہ امت کا وہ عظیم طبقہ ہے جسے اللہ نے ان کی بے لوز اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے دنیا ہی میں جنت اور مغفرت کا مجدع جعفظہ سنایا ہے بیٹا صحابہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانو اور ان کے اختلاف کے بارے میں امت کے سلف نے جو موقف اپنایا ہے اسی موقف کو تم بھی اپناو اسی موقف میں دین و ایمان کی سلامتی ہے ان کے اختلاف کے بارے میں نہ زیادہ گفتگو کرو اور نہ ہی زیادہ اس پر غور و فکر کرو اس لئے کہ تم اس کے اہل نہیں مبادہ شریعت یا خارجیت کے مرض میں مقتلا ہو جاؤ صحابہ کرام نزوان اللہ علیہ مجمعین میں جو اختلاف ہوا وہ در حقیقت ایک امتحان تھا جس میں اللہ تعالی نے اس مقدس گروہ کو مقتلا کیا وہ سارے کے سارے مخلص تھے اور اپنی دانستے میں حق پر عمل پیرا تھے ان کے ہر گروہ میں خیر ہے ان کا جو گروہ حق کو پانے میں کامیاب رہا وہ دورِ عجر کا مستحق ہے اور جس سے چوک ہوئی وہ بھی عجر سے محروم نہیں ہیں پس صحابہ کی شان میں ہر طرح کی بے عدبی اور تعانو تشنی سے بے انتہا دور رہو اور اپنے سینوں کو ان کے بارے میں ہر طرح کی قدورت سے پاک رکھو آج بہت سے لوگ جن کا نہ کوئی علمی مقام ہے اور نہ دین میں ان کی کوئی حیثیت وہ صحابہ جیسی ان العزم عظیم المرتبت اور قدر شخصیات پر کیچر اچھالتے ہیں اور ان میں ترہ ترہ کے عائب نکالتے ہیں حالانکہ اصحاب رسول کے مقابلے میں ان کی وہ بھی حیثیت نہیں جو صحرہ کے مقابلے میں ایک مشتغبار کو ہے یا بحر بے کرا کے مقابلے میں پانی کے کسی معمولی سے ڈول کو ہوتی ہے ان کی مثال اس احمق میرے کسی ہے جو چتان کو ٹوڑنے کے لیے اس پر اپنی سینگ مارتا ہے چتان تو ٹوٹنے سے رہی ہاں میرہ اپنی حماقت سے اپنا سر ضرور پھوڑ لیتا ہے صحابہ کی زندگی نمونہ ہے بیٹا دین و شریعت ایمان و حقیدہ اور اعمال و اخلاق میں صحابہ جس طریق پر رامزن رہے بس وہی طریقہ رائے نجات ہے ان کی راہ سے اٹھ کر بحث و تحقیق کے نام پر مختلف زمانوں میں جنہیں نے عقائد و خیالات کی اشاعت ہوتی رہی یا آج ہو رہی ہے یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں جو دین کو تباہ کہہ دینے والی ہیں بیٹا رسول کی اتباہ کے ساتھ تم مومنین کی راہ کی بھی پیروی کے بابند ہو اللہ تعالی نے فرمایا ہے من یشاقق وصول من بعد ما تبین لگو الگدا ویتبع غیر سمیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونسلی جہنم وسائت مصیرا جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کریں اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اپنائی ہے اور اسے دوزق میں جھوکیں گے آیت کریمہ میں جن مومنین کے راستے کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے ان کا سب سے پہلا مزدعاق صحابہ کرام ہیں جو پوری امت میں سب سے پہلے دولت ایمان سے مشرف ہونے والے ہیں اور ایمان یقین کی اس بلندی کو پہنچے ہوئے ہیں جہاں تک ان کے علاوہ امت کے کسی اور طبقے کی رسائی ناممکن ہے مگر کچھ لوگ فاسد اور غلط ارادے سے جو شیطان ہی نے ان کے دل میں پیدا کیا ہے بعض برحق جمنوں کو بے موقع استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں نحن رجال وہم رجال کہ صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے اور تبھی کہتے ہیں کہ وہ جماعت تھی جو گزر رہی اس کا کیا اس کے ساتھ اور تمہارا کیا تمہارے ساتھ ہے ان جمنوں کے استعمال کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ صحابہ کو اپنے جیسے انسان قرار دے کر ان کی اتباع سے جان بچانا چاہتے ہیں تاکہ انہیں دین میں منمانی کرنے کا موقع مل جائے لہا تبھی بھی ایسے لوگوں کی مغالطہ آمیز گفتگو کے دام فریب میں نہ آجانا حدیث کی کتابوں کا مطالع کرو بطور خاص ان احادیث کا جو صحابہ کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اس سے بات مزید نکھر در سامنے آئے گی اور صحابہ کی عظمت ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے لائقے اتباع ہونے پر للمطمئن مجائے گا سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین